اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے Database Analysis and Database Design ہمیں Database Analysis کرنی ہے اس requirement document کے لحاظ سے اور دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں implement کرنی ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے requirement document بہت اچھے سے پڑھا ہو اور کسی بھی چیز کو آپ نے miss نہ کیا ہو Database Design کے تین فیس ہوتے ہیں اور یہ جو تین فیس ہیں اس میں سب سے پہلے ہے conceptual design conceptual design کے بعد ہوتا ہے logical design اور اس کے بعد ہوتا ہے physical design تو conceptual data design میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ actually وہ کیا data ہے جو اس میں use ہوگا وہ کیا data ہوگا جیسے ہمیں process کرنا ہوگا مختلف processes کے لیے مختلف stages کے لیے تو concept کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ physical data modeling کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی وہ data کیا ہے کس format کا data ہے کیا use ہوگا اس کا کیا input ہوگا اس کا اس کے بعد باری آتی ہے logical design کی logical design میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس data کا relation جو ہے وہ ایک دوسرے سے کیسا ہوگا کس طریقے سے data کو distribute کیا جائے گا کس طریقے سے relations بنایا جائیں گے relations بھی کافی ہوتے ہیں اسے کہ one to one one to many many to many یہاں پہ ان باتوں کو دیکھا جاتا ہے یہاں پہ یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ اس وقت ہم database کا کونسی use کریں گے یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ ہم database کیا use کریں گے پھر third phase ہوتا ہے ہمارا physical design یہاں پہ ہم اب جو ہمارے پاس entities وغیرہ آ گئی ہیں اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں کسی بھی stage پہ کیا کیا data چاہیے تو اب ہمیں ان کے لحاظ سے tables بنانے ہوتے ہیں پھر اس طریقے سے ہم یہاں پہ relationship جو ہے وہ define کرتے ہیں کہ کیا relations ہیں tables کے بیچ میں اور databases کیا module کے لحاظ سے بنائیں یا ایک ہی database کافی رہے گی یہ سب فیصلہ جو ہے وہ پھر وہ یہاں آتا ہے physical design میں تو اب ہم database analysis کی طرف چلتے ہیں requirement document open کیجئے میں جلدی ہلی بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ پہلے consider کریں گے highlight کر لیتے ہیں note کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں جو theme وہ اس میں سے consider کرنی چاہیے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ daily attendance ہوگی 3000 plus students کی ٹھیک ہے daily attendance ہے single tap in ہوگا RFID card کا ٹھیک ہے students RFID card جو ڈیٹا دکھائے گا جو ابھی آئے نہیں ہیں ٹھیک ہے جو آگئے ہیں ان کا ڈیٹا نہیں دکھائے گا اس کے بعد attendance جو ہے وہ ہم کئی ایک طریقے سے یہاں پہ record کروا سکتے ہیں اسکول کے campuses ہیں ہمارے پاس کئی ایک campuses ہو سکتے ہیں وین ڈرائیورز ہیں وین ڈرائیورز کا ڈیٹا ہمیں یہاں پہ store کرنا ہے اس کے بعد باری آتی ہے attendance schedule کی attendance schedule یہاں پہ دو طرح کائے ایک ہے fixed schedule جس کے اوپر پورا اسکول بیس کر رہا ہے یہاں پہ ہم ایک ہی دفعہ میں پورے اسکول کا schedule جو ہے وہ بتا دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے attendance marking کا criteria attendance marking criteria کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ اتنا لیٹ ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے highlight کر دیا جائے کوئی absent ہوتا ہے تو ایسے highlight کیا جائے تو یہ اس طرح کے کچھ rules ہیں تو وہ rules ہمیں یہاں پہ attendance marking criteria کے اندر implement کرنے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے upcoming days tendency upcoming days کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے کسی بھی دن میں ہم اپنا schedule جو ہے وہ change کر سکتے ہیں let's suppose کوئی sports day ہو رہا ہے یا کوئی اور کوئی خاص day ہے کوئی national day منایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اسکول کے time جو ہے وہ different ہو سکتے ہیں وہ normal days کی طرح سے نہ ہو ہو سکتا ہے تھوڑا سا جلدی شروع ہو جائے یا تھوڑا late شروع ہو یا morning میں نہ ہو evening میں کوئی event ہو تو اس لحاظ سے بھی یہاں پہ attendance جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا اگر اسکول جو ہے وہ کسی ایک دن جو on تھا لیکن کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اس کو off کرنا پڑا اب کوئی بھی reason ہو سکتی ہے پھر باری آتی ہے اسکول کے setup کی ظاہر سی بات ہے اسکول کا پورا setup کرنا ہے اسکول کے بارے میں ساری information ہے کہ ان کی ویب سائٹ کیا ہے branches کہاں ہیں sections کہاں ہیں classes کہاں ہیں یہ ساری باتیں پھر آتی ہے باری van route setup کی کون کون سے route کے اوپر جو ہے وہ بسس ان کی چلیں گی یا ان کی van service جو ہے وہ چلے گی van service ہے اس کے اوپر کون کون سے drivers ہیں drivers کو بھی register کرنا ہے اسکے بعد باری آتی ہے اسکول student information کی student information میں student کی complete information ان کے parents کی information contact information emergency contact information اس طرح کی ساری information جو ہے وہ یہاں پہ safe کرنی ہوگی پھر اسکے بعد باری آتی ہے student placement option جائر سی بات ہے اب student register ہو گیا ہے تو وہ کون سے branch میں ہے کون سے grade میں ہے section میں ہے پھر باری آتی ہے air and process کی students yearly promote ہوتے ہیں classes جو ہیں وہ change ہو جاتی ہیں great change ہو جاتے ہیں کچھ بچے detained بھی ہو جاتے ہیں تو air and process پہ students promote ہو جاتے ہیں pass out ہو جاتے ہیں کچھ alumni بن جاتے ہیں تو یہ سارا area جو ہے وہ یہاں پہ cover ہوگا تو اب اگر ذرا notes کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو ہمارے پاس کچھ channel assist میں اس طرح سے آ رہا ہے کہ attendance میں ہمارے پاس mode ہیں open mode ہے close mode ہے اس کے بعد attendance کی types ہیں morning ہے exit ہے resource sports subject وغیرہ پھر ہمارے پاس attendance کا شیڈیول ہے fixed اور upcoming days کا اور آخر میں ہے attendance marking criteria اسکول کے لحاظ سے جو ہے ہمارے پاس اسکول information ہے جیسے کہ اسکول کہاں پہ ہے اس کا ایڈرس وغیرہ phone number email address ویب سائٹس وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں اسکول information میں اسکول کے campuses ہیں اور branches ہیں classes ہیں sections ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھنی ہے میں van drivers and roots کے اندر ہمارے پاس van root کا setup ہے اور van driver کی registration ہے student information میں student کا data ہے ان کے parents یا guardian کا data ہے اور student کی placement ہے student کا promotion ہے year and process ہے پھر most important users and authority users جو ہیں زائر سی بات ہے authority اسی وقت ہوگی جب ہم roles جو ہیں وہ define کر دیں اور roles کے لحاظ سے جو ہیں ظاہر ہے پھر users ہوں گے تو ان users کو roles کے ساتھ لوٹ کیا جائے گا تو roles کو authority دی جائے گی تو جو authority roles کے پاس ہوگی وہ users کے پاس ہوگی اور آخر میں آتی ہیں reports تو یہ ہماری database کی analysis تھی اگر اس میں کوئی چیز miss ہو گئی ہو مجھ سے تو آپ ضرور بتائیے گا comments میں آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور comments میں شیئر کیجئے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس اسکول ہے اسکول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی ایک فیلڈ سے کوشش کریے کہ ساری جو information ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہمارے پاس موجود ہو تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ کئی ایک اسکول جو ہے وہ open کر سکتے ہیں ایک ہی اسکول جو ہے وہ کئی ایک نام سے جو ہے مختلف چیزیں run کر سکتا ہے جیسے کہ اگر وہ morning میں اسکول ہے اور evening میں institute ہے تو وہ اپنے مختلف ناموں سے یہاں پہ اپنے آپ کو register کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد باری آتی ہے ان branches کی تو ایک اسکول کی کئی ایک branches ہو سکتی ہیں ہر branch کے لیاز سے جو ہے وہ data different ہوگا یہاں پہ ہم اس بات کو بھی cover کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ let's suppose آپ کی ایک branch جو ہے ایک الگ country میں ہے اور دوسری branch ایک الگ country میں ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس currency بھی different ہوگی اور decimal کے places کا بھی جو ہے وہ کافی فرقا جاتا ہے پھر باری آتی ہے grade اور section grade کہتے ہیں class کو جیسے کہ pre nursery nursery kg 1,2,3 یہ classes ہو گئی ہیں آپ کی جو کہ ہم نے grade میں بنائی ہیں اور یہاں پہ ہے دوسرے میں section section جو ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے کہ class اگر ہم بات کریں 10 کی تو 10A, 10B, 10C اگر کوئی institute ہے تو institute میں آپ اس کے groups بنا سکتے ہیں physics A, physics B, physics C تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے use کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے student کی student register ہوگا student register ہوگا تو اس کی کئی ایک information جو ہے وہ یہاں پہ ہم store کر رہے ہیں ایک ہی student کے لحاظ سے تو family record بھی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک family کے کئی ایک بچے جو ہے وہ ایک ہی school میں پڑھ سکتے ہیں تو of course family جو ہے وہ یہاں پہ پہلے register ہوگی اس کے بعد بچے ہوں گے آپ چاہیں تو family کی qualification کا data بھی اپنے پاس store کر سکتے ہیں family کی work detail بھی اپنے پاس store کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ اتنا detail میں آپ data اپنے پاس save کرنا چاہتے ہیں usually ایسا ہوتا ہے کہ school سے اس طرح کا data جو ہے وہ اپنے پاس store کرتا ہے student contact information میں family کے لحاظ سے جو ہے وہ data store کیا جا رہا ہے student family کی emergency contact ہے EC for emergency contact تو family نے بچوں کے لحاظ سے emergency contact کس کو register کروایا ہے اس کے بعد باری آتی ہے student academic record academic record جو ہے یہ بہت important ہے academic record آپ کو current year کی بھی report دے گا کہ اس وقت student جو ہے وہ کون سے grade میں ہے کون سے section میں ہے کون سی branch میں ہے اس طرح کی ساری information اور یہی جو table ہے وہ year end process پہ بھی آپ کو help کرے گا اور archive بناتا رہے گا یہاں پہ آپ کے academic session change ہوتے رہیں گے جیسے ایسے academic session change ہوں گے اس طریقے سے ہر student کا data جو ہے وہ year wise یا semester wise تو وہ یہاں پہ آپ ادھر academic record جو ہے وہ آپ کے پاس maintain ہوتا رہے گا اس کے بعد roles اور users roles and name کیا ہے اور پھر ہم users بنائیں گے users اپنے لحاظ سے register ہوتے رہیں گے تو ایک ہی role پہ کئی ایک users ہو سکتے ہیں اور ایک ہی user کو at least ایک role تو لازمی ملے گا چھوٹی organizations میں ایسا ہوتا ہے کہ HR کا head اور finance کا head ایک ہی person کو بنا دیتے ہیں وہ دونوں چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے HR بھی دیکھتا ہے اور finance بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پہ cover ہو جائیں گی بہت اچھے سے یہ ہیں groups یہ group جو ہیں dynamic groups ہیں dynamic menus ہیں actually ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی user کو roles کے حساب سے جو access دیتے ہیں وہ different pages ہوتے ہیں let's suppose کہ اگر آپ finance میں کام کرتے ہیں accounts میں کام کرتے ہیں accounts کئی سارے pages آپ کو show ہوں گے لیکن یہ show کس طریقے سے ہوں گے اس میں کیا techniques ہوگی میں تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ top bar ہے top bar میں آپ different roles کے لیاز سے different چیزیں provide کر سکتے ہیں یہ notification area ہے یہ آپ کے پاس left hand menus ہیں یہاں پہ چاہیں تو آپ right hand بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے access define کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی user کو کیا access حاصل ہے تو اس کے پاس صرف وہی link available ہوتے ہیں جو access ہم نے provide کیے ہوتے ہیں اس role کے لیاز سے تو یہاں پہ وہی pages ہوں گے وہ ان pages کے علاوہ کسی اور چیز کو access نہیں کر سکتا اور ہر page کے اندر بھی جو ہے وہ rights جو ہیں وہ limited ہوں گے اگر آپ نے اس کو جیسے اگر آپ نے اس کو view کا write دیا ہے تو وہ صرف view کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو create کا write دیا ہے تو وہ صرف create کر سکتا ہے پھر باری آتی ہے vehicle registration کی تو vehicle جو ہے وہ ان کی مختلف types کو register کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پہ ہم vehicle کو register کر سکتے ہیں کہ vehicle کیا ہے تو یہ تھا کچھ تھوڑا سا database analysis اور database design چینل کو ضرور subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے اپنے دوستوں کے شارع شیئر کیجئے پھر ملیں گے next lecture میں take care bye bye